بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چغل خور کا واقعہ معزز سامین اکرام ایک شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی بازار میں اپنا غلام فروہت کر رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں کہ یہ کبھی کبھی چغلی کرتا ہے ایک آدمی نے یہ سنا تو اس نے سوچا اس میں تو کوئی عیب نہیں اور چغلی کرنا تو عام سی بات ہے اس میں کیا خرابی ہے اس غلام کو حرید لینا چاہیے چنانچہ اس نے سودا کیا اور وہ غلام حرید لیا اس کو اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا کیونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا اس لئے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھایا اور سب سے پہلے اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا آپ کے شوہر اور میرے مالک کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اس عورت کے پاس آتے جاتے ہیں اور انقریب وہ اس سے شادی کرنے والے ہیں اور میں آپ کی اچھائی کے لیے آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گبرائی اور پریشان ہوئی پھر اسی غلام نے ان کو ایک حل بتایا کہ مجھے ایک ترقیب آتی ہے آپ اس پر عمل کر لو حل یہ ہے کہ جب آپ کی شوہر سو جائیں تو آپ ان کی داری کے کچھ بال کاٹ کر اپنے پاس رکھنا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے ہو کر رہیں گے کبھی دوسری عورت کو نہ دیکھیں گے عورت نے جواب دیا یہ تو آسان کام ہے میں آج ہی کر لیتی ہوں اب وہ غلام اپنے مالک کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ آپ کی بیوی کے کسی دوسری مرد سے ناجائز تعلق ہے اور انقریب وہ آپ کو چھوڑ دے گی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو قتل کرے گی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا آج رات آپ جھوٹ موٹ کا بن کر سو جانا اور دیکھنا کہ گھلہ نہ کٹ جائے تو پھر مجھے بتانا چنانچہ وہ مالک جا کر جھوٹ موٹ سو گیا اور ادھر بیوی اسی انتظار میں تھی کہ کب وہ سوئیں اور میں اپنا کام کروں اور شوہر کو آج نیند کہاں آ رہی تھی اس لیے اس نے جھوٹے خراتے لینا شروع کر دیئے اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ شوہر سو چکا ہے فوراً اس طرح لے کر پہنچی ابھی اس نے ہلکا سا اس طرح گلے پر رکھا تھا کہ شوہر نے فوراً آنکھیں کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے زبا کرنے چاہتی تھی حصہ تو شوہر کو پہلے سے آ رہا تھا اس لیے شوہر نے اسی اس طرح سے بیوی کو زبا کر دیا اور جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی کو ہمارے داماد نے زبا کر دیا انہوں نے آ کر اسی اس طرح سے شوہر کو زبا کر دیا اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جگڑا ہوا اور بیس لاشیں گر گئی تو مخترم اس سامینی کرام آپ نے سنا کہ اس غلام نے ذرہ سے چوگلی سے کس طرح دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا اسی لیے چوگلی کو شریعت نے حرام قرار دیا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اس بری عادت سے بچائے آمین سم آمین امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید اچھی اور اسلامک ویڈیو کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی